مول بھر میں عامی آشور مصحبی عقیدت احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے کراچی عیدر آباد اور پشاور کے مرکزی جلوس اختتام پسیر ہو گیا لاور کا مرکزی جلوس کربلا گامشاہ پانچ کر اختتام پسیر ہو گیا سیدھے صبح وسیر بری مورن سپکہ کربلا گامشاہ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا بنو چھاونی پر دہشتگرد حملہ پاکستان کا افغانستان سے سخت احتجاج افغان سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف ویشن کی وزارت خارج طالبی پانترہ چلائی حملے پر پاکستان نے سخت رد عمل پیش کیا پاکستان میں روہ مالی سال معاشی ترقی کی رفتار تھی انشاریہ پانچ بھی ست رہنے کا امکان آئیم ایف کی ورڈ اکنومک آؤٹلک ریپورٹ جاری مشاور اور گرد ورمہ میں تیز خواہوں کے ساتھ موسیلہ دھار بارش مجھے پیلا کی سیرے آپ نالے بھی پھر گئے متعدد علاقوں کی بجلی بند یو امینا شور پر سیکیورٹی کے ساتھ ترین انتظامات جلوسوں کے راستے کنٹینرز لگا کر بند جلوسوں کے راستوں اور طرف میں موبائل فان سرویس معاتل کراچیو پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائیونات رہی بلند امارتوں پر شارپ سوٹرز تائیونات کیے گئے موسیلہ سندھ نے بوسرا کے ساتھ کراچیو اہدراباد کی جلوس میں شرکت کی مراد علی شاہ نے لکرانی کے لئے قائم کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا کیمرو کے ذریعے جلوس کی نکلوں خمل دیکھی جلوس کے راستوں کا فضائی پوائنہ کیا ادھر بسر اطلاعات پنجاب اسمہ مخاری کا کہنا ہے پنجاب پہ پہلی بار محرم الحرام میں موبائل فان سرویس اور انٹرنیٹ مکمل فوال ہے مجالیز اور جلوسوں کے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے پانیٹرنگ کے لئے خصوصی پانیٹرنگ سیل بھی قائم ہیں مزیرالہ مریم نواز محرم الحرام کے جلوسوں کے خود نگرانی کے رہی ہیں یومی آشور پر نظر و نیاز اور لنگر کا سلسلہ اجراری ملتان میں دو سو پینتیس من حلیم کی دیکھ تیار پندرہ من گوش سو سو کلو چاول جو گندم اور دلیا استعمال سپیشل حلیم کھانے کے لئے عقیدت مندوں کی لائنیں لگی رہی بھکر میں بیس من چکن بروس کی نیاز گجرات میں ونگو ملک شک کی سبیل گھروں کے ساتھ پکوان سنٹرز پر بھی بڑے پیمانے پر لنگر اور نیاز کی تیاری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کیلئے عظیم درس ہے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے صدرہ صرف زداری کا یوم آشور پر پیغام کہا قوم کی فرح کی خاطر ذاتی مفادات سے ہٹ کر کسی بھی قربانی سے دلیق نہیں کرنا چاہیے وزیر اعظم شہباز صریف نے کہا یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے جس کا مقصد ظلم اور جبر کا نظام قائم کرنا ہے دیکھنا ہوگا وہ کون سے اناثر ہیں جو اپنے مفادات کے لیے کامی اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اختلافات بھلا کر عیسار مساوات اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا امام حسین کا پیغام ظلم کے خلاف اتحاد امن اور ہم آہنگی ہے امات مسلمہ کو انتشار پھیلانے والوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا بلاول بھٹو کا یوم آشور پر پیغام مزرلہ پنجاب مریم نواز نے کہا اہلِ بیسِ محبت و تقریم ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے نواز ہے رسول جگرگوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساروں کو سلام حفاغ کی وسلم داخلہ موسین اکویر کہنا ہے یہ دن ہمیں سبر و برتاش اور حق پر ڈڑ جانے کا درست دیتا ہے وزیرالہ کے پی علی امین گنڈاپر نے کہا واقعہ کربلا سالم اکبرانوں کے خلاف ڈڑ جانے کا درست دیتا ہے امریکی میں ایک میں اندفاق حبانو میں تحشد کردہ حملے پر اسخار افسوس ترجمان پیٹاگون ویجر جنرل کی پریس پریفنگ کہا ہماری دعائیں شہید واجیوں کے حلقانہ کے ساتھ ہیں پاکستان خطے میں دہشت کردی کے خلاف ساخت جنگ لڑی امریکہ اور پاکستان معاصل میں بھی انسان سے دہشت کردی پر مل کر کام کر چکے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارا سیکیورٹی تعاون پر قرار ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا تعلیبان پر سوڑ دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس بات کی یقینی بنائیں کہ دہشت کردہ حملے افغانستان سے نہ ہو تعلیبان کے ساتھ ازاکرات میں یہ بات تحشیر رکھی ہے اور اب بھی ہے ترجمان نے کہا پاکستان بدستور ایک قریبی پارٹنر ہے پاکستانی عبام نے دہشت کردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے پاکستان میں روہ مالی سال معاشر ترقی کی رفتار تین اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا امکان عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر رہنے کی توقع آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنومک آؤٹلوک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری لکھا پالیسی ریٹ میں سال کے دوسرے حصے میں کمی کا امکان ہے عالمی معیشرت اس سال تین اشاریہ تین فیصد کی شرح سے ترقی کرے گی عالمی معیشرت کے لیے ایکسٹرنل فسکل اور فینائنشل خطرات موجود ہیں انیرچوی اور فوڈ پرائیسز بتدریج کرونا سے پہلے باری سطح پر آ جائیں گی ادھر ایشویائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہنے کی پیش گوئی آؤٹلوک رپورٹ سامنے آ گئی ایسی شیاسی جماعت پر پابندی کہ ہم کبھی بھی آنکھ میں نہیں رہے نہ رہیں گے لیکن اس سیاسی جماعت تو اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اپنے آپ کو اس سیاسی جماعت کہلانے کے لیے وہ سٹیپس کرنے ہوں گے جو وہ انفانچنیٹسی نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں مراد علی شاہ نے واضح کر دیا حیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے فیصلے سے مطالق پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا ہوگا اس کا رویہ سیاسی ہے یا نہیں محض ووٹ لینے سے کوئی سیاسی جماعت نہیں بن جاتی پی ٹی آئی خود اپنی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہے ایڈھاگ ججز کی تائیناتی سے مطالق تبصرے سے انکار قانون اور زمہوریت کے فتحے دینے والی پیچھائے پہلے داختار دامن کو دیکھے ران مانونی قادرز آدرفی کا سوچل میڈیا پر پیقام کہا پیچھائے نے وفاق و پنجاب میں کیپی پر کرپٹ اور نا اہل حکومت مسالت کی بانی پیچھائے اور سہولتکاروں نے دوہزار اٹھارہ میں منڈیٹ پر ڈاکڑالا معاشی بدحالی مہگائی اور کردار کشی تحریک انصاف کا ٹریڈ مارک ہے بارشوں کے نئے سپل کی انٹری کراشو میں کالی گھٹائیں برس پڑی شہر کے کئی علاقوں میں بوندہ باندی بعض مقامات پر ہلکی بارش محمود آباد گلستانی چوہر شہرہ فیصل میں پوار اسلام آباد میں بادل برس پڑے پنجاب میں آت سے بیس جولائی تک بارشوں کی پیشکوئی ندی نالے بپر سکتے ہیں پی ڈی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا بیشتر اسلامیں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارشوں کے امکانات انتظامیہ کو الٹ رہنے اور پیشکی اقدامات کی ہدایا امریکی صدر بائیڈن کا امریکی سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ اپنی تجاویز چند ہفتے میں پیش کریں گے جارجز کے عوضے کی مایات مقرر کرنا اور اخلاقی اقدار پر لازمی عمل درامت شامل ہوگا امریکی میڈیا کے مطابق بڑی تبدیلیوں کے لیے صدر بائیڈن نے آئینی ماہرین اور اکین کانگریس سے مشاورت مکمل کر لی دنیا بھر میں یوم آشور عقیدت و احترام سے منائے گایا کربلا میں لاکھوں ازادار روزہ امام حسین پر جمع ایران کے مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے شام ڈھلتے ہی شام غریبہ کی مجالس بپاکی گئیں سخت گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا اور شام، یمن، امان میں بھی ماتوی جلوس برامت نقبوزہ کشمیر میں، ڈال جھیل میں روایتی کشٹیوں پر جلوس نکالا گیا برطانیہ میں نئی پارلمنٹ کا غاز بادشاہ جارلز کا خطاب آئندہ سال کے لیے قانون سازی کے منصوبوں کا خاقہ پیش کیا ہاؤسنگ، ریلوی اور محشوت سے متعلق منصوبوں پر باد کی کہانئی حکومت کا مقصد بنا اور امیگریشن کے نظام کو جدید بنانا ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بارش کا 83 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شہر پہ سلابی صورتحال چہرہ پانی میں ڈک گئی گئی پروازے منصوب معاملات زندگی شدید متاثر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان وائٹ پال سیریس کا اشریل جاری نیوزیلینڈ سولہ مارچ سے پانچ اپریل تک پاکستان کی میزبانی کرے گا سیریس کا پہلا ٹی ٹوانٹی سولہ مارچ کو کرائیسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا دوسرا میچ 18 مارچ کو دینے جن اور تیسرا 21 مارچ کو اکلینڈ میں ہوگا چوتھا میچ اس مارچ کو توران کا اور پانچوہ میچ اب اس مارچ کو بلنگٹن میں شریل ہے ون ڈے سیریس 29 مارچ سے شروع ہوگی نیوزیلینڈ کے کین ویریم سن بدستو ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر ون بیٹر آئی سی سی کی ٹیسٹ پلیئرز کی رینکنگ جاری پاکستان کی بابر آزم تیسرے نمبر پر موجود ٹیسٹ بالرز میں بھارت کے روید چندرین ایشون کا پہلا نمبر اور راونڈرز میں بھارت کے روید راجو دیجا سب سے آگے